اسلام علیکم ایم ایڈوکیٹ جائے ماتفستار and you are watching بارٹ لاؤ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پوسٹ مارٹم ریپورٹ کو کہ پوسٹ مارٹم ہوتا کیا ہے جو ہماری بیسک سکیم ہے سٹڈی کی جس جسے کہ آپ پہلے ہی جانتے ہیں کیا کیوں کب کون اور کیسے تو ان تمام چیزوں پہ ہم ڈسکس کریں گے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کو کہ وہ ہوتی کیا ہے کیسے انیلائز کیا جاتا ہے کیوں کی جاتی ہے اور جو ہے فائنل ہی ہم دیکھیں گے کہ اس کو ریڈ کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ what is پوسٹ مارٹم ریپورٹ فرسٹ کوئشن جو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے کیا تو جیسے کہ نام سے ہی واضح ہے پوسٹ اینڈ مارٹم پوسٹ ہوتا ہے آفٹر اینڈ مارٹم مینز ڈیٹھ تو جو ڈیٹھ کے بعد جو ریپورٹ جو ہے وہ ڈاکٹر نے ایکزیمن کر کے دینی ہے باڈی کی وہ ہوتی ہے جی پوسٹ مارٹم ریپورٹ اس کے بعد ہمارے پاس کوئشن آتا ہے why کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ جو ہے وہ کیوں بنائی جاتی ہے کس لیے بنائی جاتی ہے تو اس کے انصر میں جو بیسک دو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی تو identification شنافت کرنا ہے کہ باڈی ہے کس کی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا باڈی ملتی ہے کہیں سے بھی کہیں نالے سے مل گئی یا نہر سے مل گئی یا کہ جھاڑیوں سے مل گئی دریا سے مل گئی تو پہلے پہلے وہ identify کیا جاتا ہے کہ وہ باڈی ہے ڈیک اس کی اور دوسری جو reason ہوتی ہے وہ ہوتی ہے cause of death کہ ڈاکٹر نے جو experts ہوتے ہیں انہوں نے determine کرنا ہے کہ اس کی death کیوں ہوئی ہے یعنی کہ اس کی death کی وجہ کیا تھی وہ معلوم کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور اس کو ریپورٹ تیار کی جاتی ہے اگلا سوال ون کب پوسٹ مارٹم کب کیا جاتا ہے تو basically تین ایسی conditions ہیں جس میں پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے homicidal suicidal اور finally accidental اگر death ان تین situations میں ہوتی ہے کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے ایک انسان نے دوسرے انسان کی جان لے لی ہے کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے وہ آیا اس کو poison دے دیا کو زخمی کر دیا یا پھر کو فائر آم انجری ہو سکتی ہے جس کے وجہ سے death ہوئی تو پہلا homicidal اگر کسی کی death ہوئی ہے کسی نے suicide کیا ہے یا کسی کی accidental اگر death ہوئی ہے تو اس cases میں پوسٹ مارٹم کروانا لازمی ہوتا ہے پوسٹ مارٹم نارمالی کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلایا جا سکے cause of death کے آیا اس کی death natural تھی یا unnatural تھی ان causes کی وجہ سے تھی تو کب کیا جاتا ہے اس میں ایک اور بات بھی یہ نارمالی ڈیفرنٹ ڈسٹرکس میں کا تو مجھے نہیں پتا basically اب لاہور کی اگر ہم بات کریں تو پہلے ہوتا تھا کہ سن لائٹ میں پوسٹ مارٹم کیا جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے اب مارچری میں ٹونٹی فور سیون فیسلیٹی اویلیبل ہے پوسٹ مارٹم کی کہ لاہور میں چوبیس گھنٹے سات دن پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے اور پوسٹ مارٹم جب کرنا ہے ڈاکٹر کے پاس جب باڈی بھیجی جاتی ہے تو اس کی requirement ہوتی ہے کچھ پولیس پیپرز وہ اس کو پروبائیڈ کیے جائیں گے تب ہی اس نے پوسٹ مارٹم سٹارٹ کرنا ہے اگر کوئی اس میں ہے فارم مضروبی تو وہ اس کے ساتھ مرگ ریپورٹ اکثر اس کے ساتھ جو ہے وہ فرسٹ انسپیکشن نوڈ بھی ہوتا ہے جو آئیو کرتا ہے اور ڈاکٹ ہو گیا جو سپریڈنڈن آف پولیس جو ہے وہ ڈاکٹ جو ہے وہ جاری کرتا ہے پوسٹ مارٹم کیا جانے کے لیے ان پولیس پیپرز کا ہونا لازمی ہے اگر یہ پولیس پیپرز نہیں ہوں گے تو ڈاکٹرز پوسٹ مارٹم کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ان پولیس پیپرز ڈاکٹرز کو دیے جائیں گے جس نے جو ایکسپورٹ ہے تب ہی اس نے پوسٹ مارٹم سٹارٹ کرنا ہے اور فیسیلٹی کا میں نے آپ کا بتا دیا کہ ٹونٹی فور سیون لاہور میں ایویلیبل ہے پوسٹ مارٹم کی فیسیلٹی اس کے بعد جو ہمارے مہنے میں کوشن آتا تھا کون 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 دیکس دا پوسٹ مارٹم تو جو میڈیکل جو ایکسپورٹس ہوتے ہیں دیٹ آر جن کو اتھرائز کیا جاتا ہے پروینشیل گورنمنٹ کی طرف سے اونلی دوز میڈیکل ایکسپورٹس آر اتھرائز ڈو پوسٹ مارٹم ایگزیمینیشن وہ پوسٹ مارٹم ایگزیمینیشن کر سکتے ہیں اور فائنلی جو ہمارے پاس question آتا ہے وہ ہوتا ہے how how post mortem is conducted تو کیسے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے پہلے اس میں جو ہے وہ body کی physical appearance بھی جاتی ہے اگر آپ نے پوسٹ مارٹم جو پی ایم آر ریپورٹ ہوتی ہے اس میں دیکھا ہو تو اس میں سب سے پہلے پہلے اس کا نام بلدیت دی جاتی ہے اگر اس کا مطلب ان کو پتا ہے کون ہے یہ شخص تو اس کے بعد جو ہے وہ body brought by body کو لے کے کون آیا ڈاکٹرز کے پاس normally پولیس کے کونسٹیبلز ہی لے کے جاتے ہیں آئیو ڈیپیٹ کرتا ہے ڈیپورٹ کرتا ہے دو کونسٹیبلز کو کہ آپ جائیں اور اس کا post mortem examination کروا کے لائیں اور ساتھ ہی وہ بیچ میں column ہوتا ہے کہ body identified by کہ دو لوگ اس کے کوئی رشتہ دار ہو سکتے ہیں اس کے فیملی members ہو سکتے ہیں اس کا کزن ہو سکتا ہے تو وہ body کو identify کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ وہی شخص ہے یا وہ identify کرتے ہیں یہ کس کی لاش ہے یا ان کا کوئی جاننے والا ہے تو اس کی لاش ہے تو body identified by یہ بھی column ہوتا ہے اس کے بعد وہ time لکھتے ہیں کہ cause of death بھی لکھا جاتا ہے اس میں time بھی لکھا جاتا ہے کہ کب جو ہے اس کی death ہوئی ہے کب body لائی گئی ہے post mortem کے لیے mortuary میں اور کب پولیس پیپرز ان کو ملے اور کب انہوں نے پولیس پیپرز جب مل جاتے ہیں experts کو تو اس کے وہ within 15 minutes جو ہے وہ post mortem start کر دیتے ہیں اور conduct کر دیتے ہیں post mortem اس کے بعد اگر کسی شخص کو suppose tongue میں گولی لگی ہے تو اس کی صرف tongue examination نہیں کیا جائے گا اس کی full body examination کیا جائے گا post mortem کے دوران تمام organs کا تمام cavities کا skull کا chest cavity کا abdominal cavity کا اور تمام limbs کا بھی اس میں examination شامل ہے تو ڈاکٹر اندازہ لگاتے ہیں اس میں time of death کا یہ ہمارے مائنڈ میں question آتا ہے کہ time of death کا وہ کیسے پتا چلا لیتے ہیں کہ بھئی کب اس کی death ہوئی اس کے دو بیسک طریقے ہیں ایک تو بڑڈی کے temperature سے ہماری جو بڑڈی ہماری کا temperature ہوتا ہے وہ 98.6 ڈگری Fahrenheit یہ ہمارا normal body temperature ہوتا ہے آفٹر death یہ temperature decrease ہونے لگ جاتا ہے body ہونے لگ جاتی ہے اور finally وہ room temperature پہ آ جاتی ہے جب death ہو نہیں ہے اس کے فوراں بعد ایک سے دو ڈگری Fahrenheit جو ہے وہ گر جاتی ہے پر اور ایک گھنٹے میں ایک سے دو ڈگری Fahrenheit body کا temperature جو ہے وہ گر جاتا ہے normally جو ہے ہمارا room temperature جو ہے آج کل کیونکہ سردیاں ہیں تو normally almost 70 ڈگری Fahrenheit ہوتا ہے جو کہ almost 20 ڈگری centigrade بنتا ہے جو room temperature ہے تو اگر اس حساب سے دیکھیں اگر ڈیڑھ Fahrenheit بھی ایک گھنٹے میں گرے تو almost جو ہے وہ 20 hours میں body کا temperature جو ہے وہ room temperature کے برابر ہو جاتا ہے وہ trendy پڑ جاتی ہے body ایک تو اس سے بھی temperature سے بھی time of death کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو بہت ایک important time ہے وہ ہے rigor mortis basically rigor mortis ہے کیا کہ جب بھی کسی کی death ہوتی ہے تو اس کے دو گھنٹے بعد almost 2 گھنٹے بعد اس کی body کے جو muscles ہوتے ہیں وہ stiff ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ death ہو گئے اس کے بعد جسم اکڑنا شروع ہو گیا تو وہ دراصل rigor mortis ہوتا ہے it starts 2 hours after death 2 گھنٹے کے بعد یہ شروع ہو جاتا ہے rigor mortis develop ہونا اور depth ہونے کے almost 12 12 12 گھنٹے کے بعد یہ fully develop ہو جاتا ہے body fully اکڑ جاتی ہے دو گھنٹے کے بعد یہ شروع ہو گیا پہلے پہلے جو soft tissues ہوتے ہیں وہ stiff ہونے شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے neck کے muscles ہو گئے cheeks ہو گئے face کے muscles ہو گئے jaws ہو گئے ہمارے جبڑے پہلے پہلے وہ stiff ہونے شروع ہو جائیں گے اس کے بعد 12 hours جب ایک death کو گزر جاتے ہیں اس کے بعد full body full stiff ہو جاتی ہے اکڑ جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ slowly اگلے 12 hours تک یہ normally جو ہے ادھر fully stiff ہوگی اگلے 12 گھنٹے یہ 12 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ rigor mortis آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور 36 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ body دوبارہ سے فلیسڈ ہو جائے گی یعنی کہ normal اپنی shape میں آ جائے گی تو یہ ہوتا ہے rigor mortis اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے cause جو ہے وہ time of death کا کہ موت کب واقع ہوئی تھی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی جب آپ نے post mortal report جو read کرنی ہے اگر تو اس میں جو terms اکثر ایسی آ جاتی ہیں for example وانڈز کی تو اس کو explain کرنے کے لیے آپ نے ایک سب دیکھاؤ گا abrian 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 کیا ہوتی ہے سمپل سی آپ کہہ لیں خراش اگر کسی کو لگ جاتی ہے کہیں پہ بھی گرنے کی وجہ سے یا بروز ہوتی ہیں رگڑ اگر کوئی بائک سے گر جاتا ہے سائیکل سے گر جاتا ہے تو جو رگڑ لگتی ہے اس کو بروز کہا جاتا ہے اسی طرح آگے اگر ہم آجاتے ہیں دیکھا ہے contusion ہٹ جاتا ہے اکثر جب گولی لگتی ہے کسی کو تو وہاں پہ بھی لیسی ریٹیڈ وانڈ ہوتا ہے گوشت پھٹ جاتا ہے گوشت کو چیر کر گولی جو ہے وہ آر پار ہو جاتی ہے نکل جاتی ہے گوشت کا پھٹنا لیسی ریٹ اور اس کے بعد ہے انسائز یہ کوئی بھی نوکدار چیز یعنی کہ کچھوری کے وار سے کوئی بھی نوکدار چیز سے اگر کسی پر وار کیا گیا ہے تو یہ جو کٹ لگتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انسائز وانڈ اور اس کے بعد سٹیب وانڈ اگر کسی کو خنجر گھوپ دیتا ہے خنجر سے اگر کسی کو ڈریکٹ اس طرح وار کرتا ہے تو جو اگر گھوپنا خنجر گھوپتا ہے تو وہ ہوتا ہے سٹیب وانڈ اس کو عام الفاظ میں چوب بھی کہتے ہیں تو یہ ہیں بیسکس اس کے بعد سٹیچڈ وانڈ اگر کسی کی ڈیتھ پہلے واقعہ نہیں ہوئی تھی اس کو پہلے آسپٹل لے جایا گیا تو وہاں پہ جو اس کو وانڈ کے اوپر سٹیچ اگر کسی ڈاکٹر نے کیا ہے تو اس کے اوپر سٹیچڈ وانڈ لگ دیتے ہیں جب کوئی زخم ہوتا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے پائیوڈین لگائی جاتی ہے اوپر اور اوپر پٹی کی جاتی ہے اگر اس قسم کا وانڈ ڈاکٹر کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کو ڈی برائیڈ وانڈ لکھتے ہیں تو یہ بیسک کچھ ٹرمز تھی وانڈ کی ٹائپس تھی جو آپ کے سامنے آتی ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں انجری کی تو اس کو بھی دو میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ گریویس انجری اور سمپل انجری گریویس ہوتا ہے شدید شدید قسم کا اگر کسی کو کوئی زخم آیا ہے تو وہ گریویس انجری ہو جائے گی اور دوسری سمپل انجری ہو جائے گی تو جب کسی کو فائر آم وانڈ ہیں فائر آم کی وجہ سے اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ہم وہاں پر نورملی پڑتے ہیں انٹری وانڈ اگزیٹ وانڈ تو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ انٹری وانڈ ہے اور کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ اگزیٹ وانڈ ہے تو اس کے لیے بیسیکلی جب مارجنز ہوتے ہیں جہاں سے سپوز اس جگہ گولی لگی ہے اور یہاں سے گزری ہے تو جب یہاں سے لگنی ہے تو وہ گوشت کو اندر کی طرف چلنی کرے گی یعنی انورٹڈ مارجنز ہوں گے اس کے اور جہاں سے بیک سے گولی نکلنی ہے باہر کو وہاں سے جو گوشت کی اوپر والی لیئر ہوگی وہ باہر کو پھٹے گی ادھر سے اندر کو پھٹی وہ پیچھے سے باہر کو پھٹے گی تو وہ ایورٹڈ مارجنز ہوں گے اس کے تو اس طرح آئیڈیا لگایا جا سکتا ہے کہ کہاں سے گولی انٹر ہوئی اور کہاں سے اگزیٹ ہوئی امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شکریہ شکریہ شکریہ